السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب انکر آریہ کی ایک اور ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں وہ اپنی مورتیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور قرآن پر، اسلام پر، مسلمانوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے آروب لگا رہے ہیں جن کی ان کے اپنے پاس کوئی سنت نہیں ہے اور اپنے خود کے بنائے ہوئے بھگوانوں کو بچانے کے لیے اس ویڈیو میں انہوں نے پانچ منٹ یوں لگائے لیکن ثابت کچھ نہیں کر سکے اب ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ ہمارے دھرم پر بات کریں اور یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بنا کسی ثبوت کے کس نے ادھیکار دیا ہے کہ آپ غلط آروب بغیر نالج کے بغیر علم حاصل کیے اپنی جہالت میں لوگوں کو جھوٹ کے طور پر پڑھائیں دیکھیں انہوں نے اس ویڈیو میں اتنے بلنڈر کیے ہیں اتنے بلنڈر کیے ہیں جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کے بارے میں شن پتا ہے انہوں نے اپنی مرضی سے چیزوں کو تروڑا مروڑا اور پیش کیا ان کی مثال وہ پشپندرہ جو ہے اس سے زیادہ اچھی نہیں ہے اس کا بھی یہی حال ہے اس نے بھی بہت بلنڈر کیے ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ بھی بولتا ہے اور سامنے جو بیٹھے ہیں وہ خود اتنے جاہل ہیں کہ انہیں پتا ہی نہیں کہ سامنے والا کیا بول رہا ہے انہوں نے آروب پہ آروب لگائے مسلمان کلٹ ہے ارے اللہ کے بندے کلٹ 1.8 بلین لوگوں کا کلٹ نہیں ہوتا خیر بارال کلٹ کی ڈیفینیشن شاید آپ نے نہیں پڑی اور جہاں تک جاہل پر جاہل پر جاہل کا آپ مسلمانوں وہ بار بار کہہ رہے ہیں تو بھئی کوئی بھی آدمی جو ذری سے بھی بدھی رکھتا ہوگا وہ کہے گا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک پتھر کے آگے ماتھے رگڑ رگڑ کر کبھی اس کو پانچ روپے میں بھی خرید لیتے ہیں اور کبھی اس کو ایک میلین کا بھی بناتے ہیں عجیب لوگ ہیں آخر چاہتے کیا ہیں اگر جس سے مانگنا ہے ڈریکٹ کیوں نہیں مانگ لیتے یہ تو بیوپار معلوم ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ مندروں کو صاف سترا کر کے میڈیٹیشن سینٹرز بنا دینا چاہیے اور ایسے بہت سارے میڈیٹیشن سینٹرز مندر میڈیٹیشن سینٹرز میں تبدیل ہو گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں تاکہ وہاں پر ہم میڈیٹیٹ کر سکیں چلیں آپ کے مرضی آپ میڈیٹیٹ کریں لیکن جن کی آپ پوجا کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں انہوں نے تو آپ سے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں پوجنا ہماری پرستش کرنا کہیں آپ مورتیاں بناتے ہیں کہیں آپ پادوکاؤں کی زیارت کرتے ہیں ان کو پوجتے ہیں عجیب ایک آپ نے ماحول بنا رکھا ہے خیر اس ماحول پہ بات کرنے کے بجائے ہم ان بے بنیاد باتوں پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے اپنی ویڈیو میں کہیں حضرت کہتے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ قرآن میں حج کا ذکری کوئی نہیں ہے اور اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ آروب لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید بھول گئے کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں دیکھیں جی قرآن کریم میں ستائیس کے لق بھگ جگہ پہ صرف لفظ حج استعمال ہوا ہے اور قرآن کی ایک سورہ ہے نمبر بائیس اس کا نام ہی ہے صورت الحج اگر بھئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی جہالت کا مو بولتا ثبوت ہر ویڈیو میں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ جاہل ہیں آپ ذرا اگر پڑھ لکھ کر بات کریں تو اگر آپ کس قسم کی بہودہ باتیں اپنی جہالت میں آ کر کر رہے ہیں اور لوگوں کو غلط سوالات دے کر بھیج رہے ہیں کہ جا کر یہ غلط سوالات بے پڑھو تاکہ جس طرح میرا مزا کھڑا ہے تمہارا بھی مزا کھڑے تم پر بھی سب ہسیں کہ یہ کس قسم کا بہودہ سوال لے کر آئے ہو صاف ظاہر ہوتا ہے سوال سے کہ سوال کرنے والے کو پتا کچھ نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تو دو پتھر ہیں ایک کے اندر شیطان ہے جس کو آپ پتھر مارتے ہیں اب ان سے یہ بات کس نے کہی کہ اس پلر میں شیطان ہے یہ ان کے اپنے گھر کی بنائی ہوئی بات ہے اسلامی تعلیمات کے انوصار تو شیطان کو اس پلر پر لا کر حج کے تین دنوں میں جس میں پتھر مارے جاتے ہیں باندھا جاتا ہے اندر نہیں گھسا دیا جاتا آپ اپنے مورتیوں میں بھگوان گھساتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھگوان صرف مورتیوں میں نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں مجھے تو اتنی عجیب و غریب سی لوجک تھی وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ایسی لوجک تھی خیر اب چھوڑیں اس پر کیا بات کرنا کہ آپ کی لوجک کیا تھی شیطان کو اوپر باندھا جاتا ہے اندر گھسایا نہیں جاتا اور شیطان ایک نہیں ہے کیونکہ یہ کہنے لگے کہ اگر شیطان کو باندھیا جاتا ہے وہاں پیلر پر تو پھر ساری دنیا میں نیکیاں ہونی چاہیے ہیں گناہ کیوں ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے پیلر ہیں وہاں پر ان کا لائٹ بلپ بند ہو گیا ہے کیونکہ ان کو نہیں پتا وہاں کتے پیلرز ہیں وہاں پر میں بتاتا ہوں تین پیلرز ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تین پیلر ایک شیطان کیا باری باری باندھتے ہیں اس شیطان کو جی نہیں وہ تین الگ الگ شیطان ہیں اور بائی دو وے آپ شیطان میں اور ابلیس میں کنفیوز ہیں آپ کو شاید ان دونوں کا فرق بھی نہیں پتا ہوگا کہ شیطان کیا ہے اور ابلیس کون ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حجرِ اسوت ایک اور پتھر ہے ہم اس کو مان بھی لیں اگر جنت سے آیا ہے تو جنت سے تو شیطان بھی آیا ہے تنگ اگین شیطان دھرتی سے آسمانوں پر گیا تھا اور آسمانوں سے اپنے گناہوں کے سبب واپس دھرتی پر اتار دیا گیا تو وہ جنت سے نہیں آیا تھا دوسری بات جو حکم نہیں مانتا وہ اسی طرح شیطان کی طرح مبغوض غضب کا شکار غصے کا شکار ہو کر رحمت سے مرسی سے دور کر دیا جاتا ہے تو شیطان کب یہی حال ہوا اور جس طرح انسان میں فیملی ہوتی ہے آگے ونج چلتا ہے تو شیطان جنات میں سے ہے اور جنوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں اور ونج چلتے ہیں جنوں میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں برے جن بھی ہوتے ہیں برے جنوں کو ہم شیطان کہتے ہیں اور اچھے جن اچھے جن تو اچھے جن ہوتے ہیں جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں اس کی کریشن ہے ویسے وہ بھی تھوڑا سا گھیان دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ آپ کو تو موقع نہیں ملتا فرصت نہیں ملتی کہ آپ جا کر کچھ پڑھ لکھ لیں تو شاید اس کے ذریعے آپ کو کچھ علم حاصل ہو جائے ورنہ آپ اور گھیان دو الگ الگ چیزیں ہیں جہالت تو آپ ہر ویڈیو میں نکالتے ہیں جس کا مو بولا ثبوت آپ کے لفظوں سے شبتوں سے ظاہر ہوتا ہے تو حجرِ اسفت میں بات کرتے ہیں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ مسلمان چالاک بھی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ارے یہ تو شیطان ہی ہوتا ہے جو پتھروں میں ہوتا ہے ارے بھائی آپ نے تو خیر میرے مو کی بات چھین لی لیکن ہم جو شیطان کا حال ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا آگے پتھروں میں آپ کس کو لے کر آتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے بہرحال آپ کے بہت سارے سوالات کا میں نے یہاں جواب دے دیا جس پر آپ کو بڑا گھمن تھا بڑا ناس تھا کہ آپ لوگ چاہ کر مسلمانوں سے یہ سوال پوچھیں ان کے پاس جواب نہیں ہوں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر اس نے ہمیں سچا دین دیا ہے اور ستے دیا ہے اور اسی لیے سچ جو ہے وہ بڑے سکون سے بڑے آرام سے بندہ بیان کرتا ہے جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے پیر نہیں ہوتے تو جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک دو تین کئی الٹی سیدھی لوجکیں دینی پڑتی ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہو ہو سکتا ہے نہ آئی ہو خیر ہمارا مقصد تھا آپ تک بات کو پہنچانا تاکہ آپ اور آپ جیسے جو دوسرے جاہل ہیں ان کو کچھ گیا نہ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی